ڈوری ہم بنائیں گے بہت چیزوں میں یہ کام آتی ہے یدھی آپ نیٹنگ کا کام کرتے ہیں اس میں تو یوزپل ہے اس کے علاوہ بھی اس ڈوری کا کئی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بی بی فروگ جو ہوتا ہے اس میں آپ اسے ڈال سکتے ہیں اور اس کلٹ میں جو ڈالتے ہیں ٹائٹ کرنے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہاں پر ڈال سکتے ہیں کارڈیکن میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور جو بی بی کا وہ ہوتا ہے کیپ اس میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ کیپ باندھنے کے لیے یہ ڈوری چاہیے ہوتی ہے بی بی کو اور اس کے علاوہ بچوں کے جو شوج ہوتے ہیں گھر میں پہننے کے ان کے لیسز کبھی کبھی گھوم ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں آپ سنگل کلر کا بنائیے سوز کے کلر کا یا وائٹ کلر کا یا بلیک کلر کا سب میں چل جاتا ہے تو اس کی یہ پتلی دوری آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے چار دھاگوں سے بنائی ہے آپ تو دھاگوں سے بنا سکتے ہیں اور اس کے لیسز بھی بن سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے بہت ہی ایک دم سے یونیک سی ویڈیو ہے آپ دیکھئے گا اس کیپ مت کیجئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے بنانا تو دیکھئے یہ کوڈ بنانے کے لیے دوری بنانے کے لیے میں نے دھاگوں کی چار لیئر لے لیے یہ ہے یہ دیکھئے چار گولے ہیں تو اس طرح سے لے لیا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک لوب بنانا ہے آپ سے بنا لیں گے ایک لوب اس طرح سے بنا لیں گے ہاتھ سے اور یہاں پر اب ہم کروسیے کا استعمال کریں گے ان میں سے دو دھاگے الگ کریں گے ہم اور انہیں انگلی پر لپیٹیں گے دو دھاگوں کو اور دو دھاگے الگ کریں گے اب دیکھئے یہاں دھاگیے یہاں دھاگے کو اس طرح سے لیں گے کروسیے پر اور اس والے دھاگے کو اس طرح سے لیں گے اور اس میں سے یہ ایسے لیں گے پھر سے یہاں دھاگے یہ دونوں دھاگے اس طرح سے لیں گے یہ دیکھئے یہ اور یہ دونوں اس طرح سے برابر ہونا چاہیے برابر لوز یا ٹائٹ جو بھی ہے تھوڑا سا لوزی رکھیں گے اور اس والے سے ہم اس طرح سے چین بناتے جائیں گے پھر سے اسے ایسے لیں گے پروچیے پر اور اس والے سے ایسے بناتے جائیں گے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے تھوڑا سا اور بن جائے یہ دیکھئے اس طرح سے بنائیں گے لوزی رکھیں گے تھوڑا سا تو دیکھئے یہ ہم اس طرح سے بنا بنا کر سے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تب جا کے یہ چمکے گی بہت سموتلی بن رہی ہے اور بہت ہی ایسی لی بن جاتی ہے اور اسے آپ یہ دیکھیں کتنی سموت لگ رہی ہے ادھر سے سارے ہی چاروں کی ناریس کے ایک دم سے ایک جیسے لگتے ہیں اور چکور بنتی ہے یہ گراؤنڈ نہیں بنتی گول نہیں بنتی چکور بنتی ہے اور چکور جو کورڈ ہوتی ہے وہ بہت ہی ریر آپ کو دیکھتی ہوگی کہ یہ نہیں تو یہ گولی ہوتی ہے اور آپ اپنی پسند کے کلرز لے کر اس میں یہ والی جو کورڈ ہے کیسی بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بناتے جائیں گے بہت ایسی لی اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے وہ جلدی بن جاتی ہے تو میں تھوڑا سا اسے اور بڑا سا بنا لوں اور آگے تک بڑھا لوں اسے پھر دکھاؤں گی آپ کو کہ کتنی سندر لگتی ہے اور کتنا جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں نے کافی لمبی بنا لی ہے بہت ہی ایسی ہے اور بہت ہی کم سمیمے بہت زیادہ بن جاتی ہے یہ بہت لونگ بن جاتی ہے تو یہاں پر ہم اسے کلوز کر دیں گے کسی بھی دھاگے کو آپ لے لے چاہے تو اسے لے لے چاہے اسے لے لے اور اس میں سے نکال کے اس والے کو لے لوں نہیں اس میں سے نکال کے اسے ہم یہاں پر کٹ کر دیں گے اس طرح سے اور اب ان دونوں کو اس طرح سے یہاں پر باندھ دیں گے گھاٹ لگا دیں گے دونوں کی پکا کرنے کے لیے یہ میں نے گھاٹ لگا دی ہے اب یہاں سے بھی ہم کٹ کر دیں گے یدی آپ کو آگے سے کئی پر ایڈ کرنا ہے کئی پر لگانا ہے تو آپ اس دھاگے کو تھوڑا لمبا کر کے کٹے اور اسی دھاگے کو سوئی میں ڈال کر اسے کئی پر بھی آپ لگا سکتے ہے یا کھروسیے کی مدد سے ایسے بھی تو یہاں سے یہاں سے میں اسے کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں آئی اوک کی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ہمارا جو یہ طریقہ ہے اس ڈوری کو بنانے کا یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا یا دی ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر کے جب آپ بتائیں اور یا دی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو بھی سبسکرائب کرتے تو ملتے ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر تھنکس کو وچنگ